بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب کا نہیں جبکہ کل حساب کا ہوگا اور عمل کا نہیں ہوگا حضرت آشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آشا چھوٹے گناہوں سے بھی استناب کرو کیونکہ ان گناہوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا مطالبہ کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انتہ سبحانکہ انکنتو من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے میں ہی ظالم خطکار ہوں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا تو دوستو یہ حدیث کے حوالے نیچے لکھیں اور اللہ رب العزت ہر مسلمان کو احدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فیس بک اور واتس اپ پہ ضرور شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم